السلام علیکم انڈوں کے چلکے سے خالص کلشم کس طرح بنایا جاتے ہیں اس لئے آپ کو یہ سارا طریقہ کار بتا رہا ہوں میرے دے ویڈیو پسند آئیں گے لیکن آخر تک دیکھ لیجئے سب سے پہلے جو انڈے استعمال کرنے ہیں اس سے اچھی طرح دونے چاہیے پہلے سے اور جو چلکے ہیں آپ نے محفوظ کیے ہیں وہ دوبارہ پھر آپ اس کو دولے کے اور بھی ساف ہو جائے اور اس کو دونے کے بعد پھر آپ نے اس کو ہیٹ دینے ہیں یا اوبان لے ہیں پندرہ سی بیس منٹ تک آپ اس کو ہائی انفلیم آگ پہ اس کو پھر ہیٹ دے دیں اور جب یہ اچھی طرح پانی میں وہ ہو جائی ہیٹ سے تو اس میں جو جراسیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر اس سے مل جاتے ہیں اور پھر یہ استعمال کے قابل ہو جاتی ہے لیکن ہیٹ دیتی ہو یا آپ نے اس کو ہائی پریشر پہ یا ہائی ہیٹ پہ رکھنے ہیں کہ اس میں سے جو بیٹی رہے وغیرہ ہے وہ اچھی طرح اس میں سے ختم ہو جائے اور جب بھی اس میں اس کو اچھی طرح اوبالنے کے بعد پھر خوش کر لیں اور جب وہ خوش ہو جائے آپ آگ بھی بھی سکا سکتے ہیں اور اچھی طرح سکانے کے بعد پھر آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے یا بلینڈ کرنا ہے تو جب یہ اچھی طرح آپ اس کو چوٹے چوٹے ذرات میں سے تقسیم ہو گئے گرینڈ کے بعد آپ پھر اس کی استعمال بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں بھی بھی دے سکتے ہیں اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے جو کلر بھی چینج کیے ہیں جو ہیٹ کے بعد تو یہ اب بلکل ساتھ ہے اس میں سے کوئی بکٹیر یا جراسیم کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو بے خطرہ اور بخیر خطرے کی استعمال کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کو پھر بلینڈر کروں گے تو اس کے جو خالص پورڈر بن جائیں گے تو یہ بلکل خالص کلشم ہے اور بازار میں جو کلشم ملتے ہیں وہ اتنے خالص نہیں ہے اور آج کل تو منگائی بھی بہت ہے منگے بھی ملتے ہیں اور اس میں بھی شک ہوتے ہیں کہ وہ خالص ہوں گے یعنی لیکن یہ بلکل خالص کلشم ہے اپنے گھر کے تو آپ اس کو بے خطر استعمال کر سکتے ہیں کلشم کے کمی آج کل بہت زیادہ ہے کیونکہ ویٹامنڈی کی کمی ہے ویٹامنڈی کی کمی کے وجہ سے کلشم کے کمی ہو جاتی ہے تو آپ یہ کلشم آبیت آپ نتجار کی ہے تو آپ اس کو بے خطر استعمال کر سکتے ہیں خود بھی اس نے مانگ رہا دوسروں کی بھی استعمال کرائیں بیٹو پاس آئیں بیٹو پاس آئیں